آئیمہ مساجد میں خاص طور سے آپ سے متوجہ ہوں اور عوام کے احباب آپ بھی غور فرمائیں کہ شادی بارات میں ناچ، ڈی جے، بھانگڑا جو غیر شرعی کام ہیں یا حلدی کی رسم کے موقع پر یا برڈے کے موقع پر یا شادی کی تاریخ یعنی یونیورسیری کے موقع پر جو غیر شرعی کام کرنے کا ایک محول لوگوں نے بنا رکھا ہے ہماری مساجد کے آئیمہ سے گزارش ہے کہ وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں جہاں کہیں بھی ناچ، گانا، ڈی جے، بھانگڑا ہو، آتش بازی ہو مسجد کا امام ایک بادشاہ ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ سب سے بنیادی منصب اور سب سے پابر فل منصب اگر کسی کا ہے تو وہ مسجد کے امام کا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو پانچ وقت حاضر ہو اور کئی لوگوں کے ساتھ حاضر ہو سو دو سو پانچ سو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اس کا منصب کتنا عرفہ والا ہوگا نماز سب سے افضل اور اس منصب پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ مسجد کا امام ہے آج مسجد کے امام کو لوگوں نے چوکی دار سمجھ رکھا ہے اگر مسجد کا امام بستی میں کسی نے ناچ گانا کا انظام کیا اور مسجد کا امام سمجھانے جائے تو یہ بے غیرت لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلا کیاں ایسا ہوا فلا کیاں ایسا ہوا تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے امام صاحب کہتے ہیں بھائی یہ سب بند کر لو آنے والا وقت تمہارے لئے مشکل ہو جائے گا تو کہتے ہیں صاحب ہم خود فاتحہ پڑھ لیں گے ہم خود جنازہ کر لیں گے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کسی کی حاجت نہیں اتنی بغباس امام کے سامنے کرتے ہو اتنا دلرانہ انداز اور اتنا جہالت بھرا طریقہ آپ کا ہے ایک پولیس والا صرف آ جائے صرف ایک پولیس والا اور وہ اگر داخل ہو جائے تو بھبری مڑ جاتی بھاگ جاتے ہیں اگر پولیس آگئے پولیس آگئی تو پولیس سے تمہیں اتنا ڈل لگ رہا ہے اور مسجد کا امام تمہیں سمجھانے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بتمیزی کی جا رہی ہے اس سے جرہ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی ویلو ہے نہیں اور بستی کے لوگ بھی اتنے نالائق ہیں کہ ایسے جاہلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف کہو کہ مسجد کا امام ہمارا آیا ہم اس کے ساتھ ہیں اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا مساجد کی آئمہ سے گزارش ہے کہ شادی برات یا جو بھی تقریبات ہوتی ہیں ان موقعوں پر امام کو چاہیئے کہ اپنی بستی پر نظر رکھے آپ اپنی بستی کے ڈی ام ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ اپنی بستی کے عریب قریب اماموں سے رابطہ کریں ان سے نمبر ملا کے رکھیں کہ صاحب فلا جگہ ایسا ہو رہا ہے آپ آ جائیے ہم لوگ جاتے ہیں پوری تحصیل کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں جہاں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اور عوام سے گزارش ہے کہ اماموں کی عزت کریں اماموں سے بہتر کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپاؤں کی مثل ہوتی ہیں آج یہی امام آپ کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے مذہب کیا ہے نکاح کیا ہے طلاق کیا ہے شادی کیا ہے عقیقہ کیا ہے آج ان کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے ان کی باتیں نہیں مانی جاتی ہیں ہوش کے نا خون لیجیے آپ آج امام ہمیں دین سکھاتے ہیں لیکن جب وہ وہ ہمیں کوئی دین کی بات بتانے آتے ہیں ہماری اصلاح کرنے آتے ہیں تو ان سے ہم جرا کرتے ہیں ایک پولیس والا آ جائے تو ہماری ہوا خراب ہو جاتی ہے لیکن مسجد کا امام آتا ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ کیا کر لوگے آپ تم اس پہ پھولتے ہو کہ تم دس روپے مسجد کی گولک میں ڈال کے آتے ہو تم نے خدی لیا اماموں کو نکاح کا وقت آتا ہے تو صاحب اماموں کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے عوام کے لوگوں سے گدارش ہے کہ اگر قبر میں جانا ہے اور مرنا ہے تو تیاری کرو اور اچھو کے ساتھ ہو جاؤ یہ وہ اچھی جماعت ہے جو ہمیں پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک ہمارے ساتھ کھڑی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو حاضر ہیں بیمار ہوتا ہے تو حاضر ہیں رات کے دو بجے اگر جنازہ ہے تو مسجد کا امام حاضر ہے جب جب بلائے جاتا ہے تو اپنے کام چھوڑ کے وہ آپ کے لئے حاضر ہوتا ہے اور جب وہ کچھ سمجھانے آتا ہے تو اس کے ساتھ جرہ کی جاتی ہے اور جب امام بستی کے لوگوں سے جرہ کرتا ہے اور ان کے خلاف کو اگر ایکشن لینا چاہتا ہے صاحب تمہارے ہیں ناجگانہ ہوا ہے تو تمہارے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو امام کی تو برائی ہو گئی اب بے غیرت وہ لوگ ہیں جو سہرہ پڑھنے چلے جاتے ہیں جو اس کیاں فاتحہ درود میں چلے جاتے ہیں امام کے علاوہ کسی کو نہیں جانا چاہیے اور جائیں تو پہلے پوچھیں کہ آپ کی مسجد کا امام کہاں ہے ان کو آپ نے بلایا یا نہیں بلایا الحمدللہ فقیر کا یہ ایک معمول ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ مسجد کے امام کو بلایا یا نہیں بلایا اگر نہیں بلایا تو پہلے آپ ان کو بلائیے مجاز پیدا کریں مسجد کے امام سے گزارش ہے کہ خود کے اندر قوالیٹی پیدا کریں ڈرے نہ صرف اللہ سے ڈرے یہ قوم کے لوگ اگر آپ کو ہڑکاتے ہیں امام جاتی تو چلی جائے لیکن اللہ کے دین کے ساتھ کبھی سودا نہیں کرنا ہے یہ چند پیسے جہنم میں لے جائیں گے یہ سہرہ اور ملاد کے چکر میں حرام کام ہو رہا ہے اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو عوام کے لوگ بھی گناہگار ہوں گے اور جو مسجد کے امام خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بھی گناہگار